تیس سال سے قانون کے فندے میں فسے سنجدت آج سکون کی سانس لے سکتے ہیں آج سنجدت کی سزا کی میاد ختم رہی ہے اور سنجدت تھوڑے ہی دیر میں جیل سے رہا ہوں گے اس موقع پر پونے میں اس وقت سنجدت کا پورا پریوار موجود ہے پونے کی اروڈا جیل میں چونتیس مہینے کی سزا کٹ چکے سنجدت کو جیل میں ان کے اچھے برطاب کو دیکھتے ہوئے 144 دن پہلے یہ آزاد کیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد منہ بھائی سلاکھوں کے باہر ہوں گے اپنے فنس اور اپنے پریوار کے پیچھ آج جیل سے رہا ہوں گے سنجدت منہ بھائی کو ملے گی جیل سے موقع دی سنجدت کی سزا کی کالی رات پیت چکی ہے ان کی آزادی کا سویرہ آ چکا ہے قریب تین سال سے جیل کی چار دیواری میں بند سنجو بابا کچھ ہی دیر میں رہا ہونے والے ہیں پڑے کی یروڑا جیل کا قیدی نمبر 16656 آج سے پھر اپنی پرانی پہچان میں لوٹ آئے گا والی ووڈ کے چوہتے سپرسٹار کے رول میں جب سے سنجدت کو سزا ہوئی تھی تب سے ان کے فینس اور پریوار کو اسی دن اسی پل کا انتظار تھا اور آخر آج وہ گھڑی آ ہی گئی جب سنجدت کی سزا کی میاد پوری ہو چکی ہے بدوار کا دن سنجدت کی سزا کا آخری دن تھا جیل کے آخر دن سنجدت نے یروڑا جیل ریڈیو کے لیے آخری اپیسوڈ ریکارڈ کیا خبر ہے کہ اس ریڈیو پروگرام کے ریکارڈنگ کے دوران سنجدت بہت بھابک ہو گئے اس اپیسوڈ کی ریکارڈ کرتے ہوئے سنجدت کی آنکھیں بھر آئی سنجدت نے ریڈیو جوکی کے روپ میں یروڑا جیل کے سبھی قیدیوں کو یہ نصیحت دی کہ وہ سچائی کے مارک پر چلیں اور کبھی بھی کوئی بھی غلط کام نہ کریں ٹین سیل کی سزا کے دوران سنجدت نے جیل میں کئی دوست بنائے سنجد نے ریڈیو کے ذریعے جیل کے اپنے سبھی ساتھیوں سے کبھی بھی بھلانے پر ان سے ملنے کا وعدہ کیا اس موقع پر سنجدت کی فلم کا یہ گیت بھی بجایا گیا جس نے ماحول کو اور بھی بھابک کر دیا ریڈیو پروگرام کے ریکارڈنگ کے بعد سنجدت نے اپنی بہن پریادت کو ایک چٹھی لکھی بہن پریادت کو خط لکھر سنجدت نے کھوئی جتائی ہے سنجدت چاہتے ہیں کہ جب وہ جیل سے بہار آئے وہاں پورا پریوار موجود رہے پتنی ماننے تھا دونوں بچے شہران اور اکرا کے ساتھ ہی سنجدت نے بہنوی اوین رانکورز کو بھی پونے بلایا ہے جیل سے رہا ہونے اور اپنے پریوار سے ملنے کی خوشی میں سنجدت کل کافی بے چین رہے بتایا جا رہا ہے کہ سنجدت جیل کا کام نپٹانے کے بعد اپنے بیرک نمبر تین میں بیٹھ کر ہنمان چالیسہ اور بھگوت بھجن میں لگے رہے ظاہر ہے آج سنجدت جیل سے نکلنے کے بعد جب اپنے پریوار سے ملیں گے تو ماحول کچھ ویسا ہی ایموشنل ہوگا جیسا قریب تین سال پہلے جیل جاتے وقت ہوا تھا فرق بس اتنا ہے کہ اس وقت گم کے آنسو تھے اور آج خوشی کے اور پونے کی یربڑا جیل کے باہر سے ہمارے سنبھالتہ جیپرکاش تنگ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جیپرکاش یہ بتائیے کہ ابھی اور کتنا سمیں لگے گا سنجدت کو جیل کے باہر نکلنے میں دیکھیں ارچنا 10 بجے کی چارٹرٹ پلائٹ ہے اور یہاں سے تقریباً 10 منٹ کا راستہ ہے جو پونے کا ائرپورٹ ہے اور یربڑا جیل کے اندر ابھی بھی سنجدت موجود ہیں یربڑا جیل کے اندر جو جانکاری ہمیں ملی ہے جتنے بھی جیل کے جو بیریک نمبر 3 اور بیریک نمبر 4 اور اگل بگل کے یارڈ کے جو قیدی ہیں جو بھی دوسرے جیل کے سہکرمی ہیں جیل کے صفائی کرمچاری ہیں کھانا بنانے والے کرمچاری ہیں جیل کے اندر کا جو اسپطال ہے سبھی لوگوں سے سنجدت مل رہے ہیں سبھی چاہ رہے ہیں کہ سنجیو بابا جو کئی فلموں میں ان کو ان لوگوں نے دیکھا تھا لیکن 2013 سے لے کر اب تک لگاتار 30 مہینے سے زیادہ سنجدت ان لوگوں کے ساتھ بٹا چکے ہیں تو اب سنجدت ان سبھی لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہاں پر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آمزیک کے تحت 1993 میں سنجدت کو سجا ہوئی تھی وہ سجا پوری کر کے ہو جا رہے ہیں باہر بھاری پولیس بندوست یہاں پر لگایا گیا ہے دیڑھ سو سے زیادہ پورے پولیس کے جو پولیس کرمی ہے وہ یہاں پر موجود ہے چپے چپے پر یہاں پر پولیس ہے اور لوگ آؤ جو ائرپورٹ ہے وہاں تک پوری بیریکنٹی کی گئی ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ سنجدت کے پورے روٹ میں نہ میڈیا جا پائے نہ ان کے پرشن سکھ جا پائے پرشن سکھوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کیا رہا ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد سنجدت یہاں سے نکل سکتے ہیں ملکل آپ جے پرکاش بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اسی خبر پر اور اپ ڈیٹ ہم آپ سلیں گے کیونکہ ایک طرف رہائی پر جشن ہونے کے تیاری ہے تو ویروت بھی ہے بات کر رہے ہیں اس وقت ہی بڑی خبر کی پونے کی یروڑا جیل سے آج سنجدت رہا ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمارے سنباداتا جے پرکاش سنگھ وہیں پر موجود ہیں ہم سیدھا انہی کا رکھ کرتے ہیں جے پرکاش جیسا کی کہا جا رہا تھا اور آپ خود یہ جانکارے دیلتے ہیں کہ اپ سے تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر آ سکتے ہیں تو ایسے میں جو ان کے پریوار کے صدر سے ہے وہ کہاں پر ہے اور سرکشہ کے کیسے انتظام کیے گئے ہیں دیکھیں پریوار کے صدر سے پونے میں موجود ہیں کل رات کو ہی جے ڈیو میری ایٹ ہوتل میں مانیتا دت جو ہے وہ پہنچ چکی تھی ساتھ میں چار اور پریوار کے میمبر ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ مانیتا اور اس کے جو دوست ہیں سنجدت کے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں دس بجے کی چارٹر پلائٹ ہے سنجدت کی پونے ائرپورٹ سے اور یروڑا کا جو یہ جیل ہے یہاں سے پونے ائرپورٹ پہنچنے میں دس منٹ کا سمجھ لگتا ہے اور اس لحاظ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ سنجدت یہاں پہ نو بجے کے بعد کبھی بھی نکل سکتے ہیں اندر سنجدت جو ہے وہ باقی جیل کے جو خرمشاری ادھکاری اور سہکرمی ہیں جو دوسرے قیدی ہیں ان سے مل رہے ہیں اور سنجدت کسی بھی وقت یہاں سے باہر آ سکتے ہیں اور بلکل نمان لگایا جا رہا ہے کہ گیارہ بجے تک وہ ممبئی پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد نہ صرف وہ صدی ورائق جائیں گے درشن کرنے بلکہ اپنی ماں کو بھی شدہانچلی دینے کے لیے یاد کرنے کے لیے ان کی قبر پر جائیں گے جے پرکاش آپ لگاتا نصر بنائے رکھیں ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلحال شکریہ